موسیقی سوال نمبر ایک اگر ایک سامپ کو مار دو تو کیا دوسرا سامپ اس کا بدلہ لیتا ہے؟ جواب سامپوں کی یاد داشت اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ انسانی چہروں کی پہچان رکھ سکیں اس لیے یہ بدلہ لینے والی باتیں بلکل غلط ہیں اور اس حوالے سے موجود کہانیاں بلکل بے بنیاد ہیں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات سامپ کو مارنے کے بعد کوئی شخص وہ لاتھی گھر لے جاتا ہے جس پر سامپ کا خون لگا ہوتا ہے اس خون میں فیرومونز نامی کیمیکلز ہوتے ہیں جس کا سراغ لگا کر اس نوع کے سامپ اس لاتھی کے طرف متوجہ ہو سکتے ہیں اس لیے سامپ کو مارنے کے بعد وہ لاتھی وہیں چھوڑ دینی چاہیے سوال نمبر دو کیا سامپ دودھ پیتا ہے؟ جواب سامپ ایک ریپٹائل ہے اور اس میں دودھ حضن کرنے والا انزائم موجود نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ دودھ نہیں پیتا اگر بلفرس اسے زبردستی دودھ پلا بھی دیا جائے تو یہ اس کے میدے کیلئے نقصانتے ہوتا ہے بعض ہندو سنیاسی سامپوں کو کئی کئی دن پیاسہ رکھتے ہیں جس کے بعد وہ انہیں دودھ پینے پر مجبور کرتے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دودھ سامپ کی مربوب غزہ ہے جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے سوال نمبر تیم کیا بالوں والا سامپ دنیا میں موجود ہے؟ جواب جیسا کہ پہلے بتایا کہ سامپ ایک ریپٹائل ہے اور بالوں کی خصوصیت ممالیہ جانوروں میں پائی جاتی ہے اس لیے بالوں والا سامپ دھوننا ہماقت ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سامپ کے سر پر کہیں سے گزرتے ہوئے بال چپک گئے ہوں یا پھر کسی نے زبردستی چپکا دیے ہوں لیکن حقیقت میں سامپوں کے اوپر بال موجود نہیں ہوتے سوال نمبر چار کیا سامپ ایک سو سال کی عمر کے بعد انسان بن جاتا ہے؟ جواب یہ کہانی بھی ہندو دیو مالائی کہانیوں کا حصہ ہے جس پر بھارت میں بہت سے ڈرامیں اور فلمیں بھی بن چکی ہیں حقیقی دنیا میں یہ سب فضول باتیں ہیں سامپ کی عمر ہی پندرہ سے بیس ہوتی ہے اس لیے ایک سو سالوں والی بات یہی سے غلط ہو جاتی ہے ہندو کلچر میں چونکہ سامپ کو ایک دیوتا مانا جاتا ہے اس لیے وہاں آپ کو اس طرح کے قصے کہانیاں ملتے رہتے ہیں سوال نمبر پانچ کیا سامپ پانی میں نہیں دس سکتا؟ جواب سامپ پانی میں بھی دس سکتا ہے بلکہ بہت سے زہریلے سامپ عمر کا ایک بڑا حصہ پانی میں ہی گزارتے ہیں جن میں زہریلے سمندری سامپ بھی شامل یہ سامپ پانی میں ہی اپنے شکار کو ڈس کر خوراک حاصل کرتے ہیں سوال نمبر چھے کیا پھٹکری سے زہریلے سامپ کے کاتے کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ جواب زہریلے سامپ کے کاتے کا واحد علاج انٹی بینم ہے جو کہ جلد از جلد متاثرہ شخص کو لگوانی چاہیے پھٹکری وغیرہ اس زن میں کسی کام کی نہیں ہوتی ان ٹوٹکوں پر بلکل وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے سوال نمبر ساتھ کیا سامپ کے سر میں منکہ موجود ہوتا ہے جس سے سامپ کے کاتے کا علاج ہوتا ہے؟ جواب پاکستان اور بھارت میں بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ سامپ کے سر میں ایک منکہ ہوتا ہے یہ منکہ زہریلے سامپ کے کاتے کا تریاق ہوتا ہے زہریلے سامپ کے کاتنے کے بعد متاثرہ جگہ پر یہ منکہ رکھ دیا جاتا ہے اور یہ منکہ سارا زہر چوس لیتا ہے حقیقت میں سامپ کے منکے کا کوئی وجود نہیں بعض جوگی اور سپیرے یہ منکہ خود ہی تراشتے ہیں اور اسے سامپ کے سر میں کٹ لگا کر رکھ دیتے ہیں پھر مجمع میں سب کے سامنے وہی کٹ کھول کر وہ منکہ نکال لیتے ہیں اس منکے کی ذری جانب ایک سراخ ہوتا ہے جس میں نیل بھرا جاتا ہے جب اس منکے کو دودھ میں ڈالا جائے تو یہ دودھ کو نیلہ کر دیتا ہے جس سے جوگی حضرات یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دودھ کا رنگ دراصل سامپ کے زہر کی وجہ سے نیلہ ہوا ہے اس طرح کی اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو کہ سامپوں کے حوالے سے مشہور ہیں اگر آپ کے ہاں بھی کوئی ایسی بات مشہور ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں